دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے کا انجام بتانے والے ہیں اور ایک ایسا عبرتناک واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے یوروپ کے نوروے شہر ایک پلاننگ کے تحت قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی تھی اسی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے مرد مجاہد علیاس کو اپنی کتاب کو بچانے بھیجا اور قرآن پاک کو جلانے والوں کو مار مار کر ادمرا کر دیا اور قرآن پاک کو بچا لیا دوستو یہی نہیں اسلام کو مٹانے اور قرآن شریف کو مٹانے کی کوشش آج سے نہیں یہ تب سے ہوتے ہیں جب سے اسلام اس دنیا میں آیا مگر یہ لوگ بھول جاتے ہیں قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کرنا میرا کام ہے ہمیں سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے واقعہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں قرآن پاک کی بے عد بھی کی جا رہی ہے لیکن بعد میں ان لوگوں کا عبرتناک انجام ہو جاتا ہے دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس میں قرآن پاک کی بے عد بھی کی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو للکارا گیا بعد میں ان لوگوں کا ایسا حشر ہو گیا جس کو دیکھ کر دنیا کی روح کاب گئی آج تک ان لوگوں کی لاش تک نہیں ملی یعنی ان کی باڈی کا کوئی آج تک پتا نہیں چلا کہ وہ کہا گئی دوستو کافی سال پہلے ترکی کے اخباروں میں آنے والے جلزلے کے حوالے سے نہایتی اخبار چھاپا گیا ترکی کی بہریہ میں سمندر کے کنارے ایک شرابی اڈا تھا وہاں پر کچھ لوگوں نے پارٹی رکھی اس میں کافی لوگوں کو بلایا گیا پارٹی میں ناچنے اور گانے والی لڑکیوں کی شرکت کی گئی شراب اور کبابوں کی محفل سجی تھی اس پارٹی میں اسرائیلی یہودی لڑکیوں کو ناچنے گانے کے لیے بلایا گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ اس پارٹی میں تیس سے زیادہ جنرل بھی موجود تھے بتایا گیا کہ جب پارٹی زوروں میں تھی لوگ ناچنے گانے میں مشغول تھے تب ایک ترکی جنرل نے کیاپٹن کے ذریعے قرآن پاک کو منگایا اور اس کو پڑھنے کے بارے میں اس کو کہا جب اس نے اس کو پڑھ دیا پھر اس کو اس کا مطلب پوچھا گیا کیاپٹن نے لاعلمی کا اظہار کیا یعنی اس کیاپٹن نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے یہاں سن کر وہ جنرل گسے میں آ گیا اور قرآن پاک کو پھاڑ دیا اور ناچنے گانے والی یہودی لڑکیوں اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں میں پھیک دیا اور چلانے لگا اس قرآن کو نازل کرنے والا کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اب کہا ہے قرآن کو اتارنے والا دوستو اسی دوران ایک نہایت خوفناک واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھا اس نے بتایا اس پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے کئی آگ کے شولے ہوئے اور اس کے بعد اس میں سے آگ کے گولے کی آوازیں آنے لگی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے اڈے کو سمندر کے بیچ میں لے گیا اس کے بعد دوسرے علاقے کو بھی اس جلزلی کی لپیٹ میں لے لیا دوستو عجیب بات یہ ہے کہ اس پوگرام میں شریک ہونے والے امیریکی اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کا آج تک کچھ پتا ہی نہیں چل سکا کہ وہ کہا گئی ہے تمام کوششوں کے باوجود اب تک وہ لاشیں باہر نہ آسکی دوستو قرآن شریف کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراں ان کا انتقام لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت اور اس کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز اس ویڈیو کو آگے ضرور چیئر کرے اور اسلام میں دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دے میں پھر ایک نئی نولیج کے نئی ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ